ہیلو ہیورز کیسے ہیں آپ سب؟ یہ ویڈیو ایک ریسرک پیپر پر مبنی ایک ویڈیو ہے کہ کیسے جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ سولر پینلز اس وقت موجود ہیں مارکٹ میں ان سے بہتر سولر پینلز فیوچر میں بنائے جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر ہم بات کریں سولر پینلز کی تو سولر پینلز کو سلیکونز کے ذریعے بنایا جاتا ہے جو کہ اس ارس کرسٹ پر پایا جانے والا سیکنڈ موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ ہے اب سلیکون کو سینڈ سے علیدہ کرنے کے بعد اس کو فرنس میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر اس کو کاربن کے ساتھ مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر فرنس میں ٹو تھاؤزن ڈگری تک اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو اب فرنس سے جب یہ سلیکون باہر آتا ہے تو اس کی شیپ سلنڈر نما ہوتی ہے جب وہ فرنس سے باہر آتے ہیں تو پھر ان کی کٹنگ کی جاتی ہے ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹ کے حساب سے یعنی آپ نے مونوکسٹلائن سولر پینل بنانا ہے یا پولی کرسٹلائن سولر پینل بنانا ہے اگر آپ نے مونوکسٹلائن سولر پینل بنانا ہو تو آپ سلیکون کے سنگل کرسٹل کو آپ ہیٹ اپ کر کے اس کو میلٹ کر کے بناتے ہیں اور اگر آپ نے پولی کرسٹلائن سولر پینل بنانا ہو تو آپ ڈیفرنٹ جو سیلیکون کے کرسٹل ہیں ان کو آپ جب میلٹ کرتے ہیں تو آپ پولی کرسٹلائن سولر پینل بناتے ہیں اب جو مونو کرسٹلائن سولر پینل کی جو ایفیشنسی ہے وہ پولی کرسٹلائن سے زیادہ ہوتی ہے اور آپ ان کی شیپ سے بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مونو کرسٹلائن سولر پینل ہے اور یہ پولی کرسٹلائن سولر پینل ہے اب جب یہ ان گوٹس جب ان کو مزید آگے بھیجا جاتا ہے تو ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کیا جاتا ہے اب ان پیسز کو ہم ویفرز کا نام دیتے ہیں اب نارملی ویفرز کی جو تھکنس ہے وہ 0.2 ملی میٹر ہوتی ہے ان ویفرز کے ساتھ سلور کلر کی چھوٹی چھوٹی وائرز کو کنیٹ کیا جاتا ہے جو کہ کام کرتی ہیں الیٹریکل کرنٹ کو آگے کنڈکٹ کرنے کے لیے جب الیٹریکل وائرز اٹیج کی جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کی اوپر ایک فاسفورس کی جو تہہ وہ چڑھائی جاتی ہے جو کہ ایٹ کرتی ہے نیگٹی پوٹینشل کے طور پر سو بورون پاسٹی پوٹینشل اور فاسفورس نیگٹی پوٹینشل اس طریقے سے جو ایک پوٹینشل ڈیفرنس کریئیٹ ہوتا ہے اس سے ایک سولر پینل کام کرتا ہے اب اس طریقے سے بنایا گیا جو سولر پینل ہے اس کی ایفیشنسی 18% سے لے کر 22% تک ہوتی ہے تو ویور سینٹس کافی عرصے سے اس چیز پر کام کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایک ایسا سولر پینل ایجاد کر سکیں جو کہ ان ایجسٹنگ سولر پینل سے زیادہ ایفیشنٹ ہو کیونکہ 18% سے جو 22% کی ایفیشنسی ہے وہ بہت کام ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ گھروں میں سولر پینل جیوز کرتے ہیں تو ان کی جو میکسیمم وارٹج ہوتی ہے وہ اس وقت وہ فرام کرتے ہیں جب سولر کی جو روشنی ہے وہ ان کے این سامنے یا این اوپر ہو جب بھی سورج کی روشنی ان سے دائیں یا بائیں ہو تو ان کی جو جہنریشن ہے وہ کام ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایفیشنسی ہی 18 سے 22% تک ہے تو اب حالی میں ایک ایسی ریسرچ آیا ہوئی ہے جس کے مطابق سینٹس نے ایک ایسا پینل کریئٹ کیا ہے جس کی ایفیشنسی 39.5% ہے اب جو کہ 22% کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے کافی بڑا جامپ ہے اب اس پینل کو بنانے کے لیے سینٹس نے جو ٹیکنیک کا استعمال کیا ہے اس کو نام دے جاتا ہے انورٹیڈ بیٹا مارفک ملٹی جنکچن اب اس کے اندر تین ڈیفرنٹ جنکچنز کا استعمال کیا گیا ہے اور ان جنکچنز میں ڈیفرنٹ میٹیریلز جوز کیا گیا ہے اگر ہم ٹاپ پر دیکھیں تو یہاں پر گیلیم انڈیم فاسفائٹ کا جوز کیا گیا ہے اگر ہم باٹم پر دیکھیں تو یہاں پر گیلیم انڈیم آرسنائٹ کا یوز کیا گیا ہے اور اگر ہم میڈل میں دیکھیں تو یہاں پر گیلیم آرسنائٹ کا یوز کیا گیا ہے اب یہ جو میڈل میں یوز کیا گیا ہے گیلیم آرسنائٹ اس کی امپارٹنس بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر ہی ایک اور کنسپٹ جو کہ کوانٹم ویلز کا ہے وہ بھی اسی کے اندر اپلائی کیا گیا ہے اب کوانٹم ویلز بیسیکلی کیا چیز ہے کہ جب آپ کسی بھی لیئر کو ایڈ کرتے ہیں دو لیئر کے درمیان تو ان کے جو الیٹرونز ہیں وہ کنفائنڈ ہو جاتے ہیں ٹو ڈیمیشن سٹیکچر میں تو اب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لائٹ کو کیپچر کر سکیں تو جس کی وجہ سے جب زیادہ لائٹ کیپچر ہوگی تو زیادہ کرنٹ جنریٹ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو کوانٹم ویلز ہیں ان کا یوز کرنے سے جو کہ گیلیم آرسینائٹ کا میٹیرل ہے اس کے یوز سے جو ان کی ایفیشنسی ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو اب 39.5% کی جو ایفیشنسی ہے اس سے مراد کہ جو آپ کا سورج کی روشنی لازم نہیں ہے کہ سورج پینل کے سامنے ہو جب تھوڑی بہت بھی لائٹ ہوگی تو یہ اس کو بھی کیپچر کر کے زیادہ سے زیادہ کرنٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کرے گا اب تقریباً 300 کوانٹم ویلز اس پینل کے اندر استعمال ہوئی ہیں سو یہ جو کوانٹم ویلز ہیں یہ کنسپٹ کافی پرانا ہے اور یہ لیزر ڈیوڈز میں کافی عرصے سے استعمال ہو رہا ہے سو ویورز اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ